بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم سامین خوش خبری قرآن دازی میں نقام ہونے والوں کے لئے ایک اور اللہ تعالیٰ نے ان کو چانس دے دیا ہے ہاتھ سیپ کوٹے کے تحت آپ اب بھی اپلائی کر سکتے ہیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس بار اللہ پاک سب مسلمانوں کو جنہوں نے بھی حج کی درخواست دی ہے ان کا نام ضرور ہے اللہ پاک ان کو اپنے گھر کی زیارت نصیف رہے حج کی سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین تو ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ یہ نئی انفارمیشن جو تمام حجاج کرام جو اس بار جنہوں نے درخواستیں دی تھیں لیکن ان کا نام قرآن دازی میں شامل نہیں ہوا وہ نہیں آئے تو ان تک یہ تمام انفارمیشن پہنچ سکے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سے فائدہ حاصل ہو سکے تو ہارشیب کوٹا دیکھیں کیا ہوتا ہے ہارشیب کوٹا کے تحت آپ اپلائی کر سکتے ہیں مثلا اگر کسی گروپ میں جو آپ نے درخواستیں جمع کروائی ہوں گی اس میں آپ نے آٹھ ہیں دس بندے ہیں اور اس میں سے آپ کسی ایک اگر اس گروپ میں نام نہیں آیا قرآن دازی میں شامل نہیں ہوا ہے وہ ریجیکٹ ہو گیا ہے یا فیملی کے کسی فرد کا نام یعنی آپ ایک فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں آپ کے فراد ہیں پانچ ہیں چھے ہیں جتنے بھی ہیں ان میں سے کسی کا نام نہیں آیا ہے یا کوئی چھوٹا بچہ ہے جس کو آپ نے پہلے آپ سے کوئی غلطی ہو گئی یعنی ان کا نام آپ نے شامل نہیں کیا لیکن اب آپ چاہتے ہیں کہ اس کو بھی اپنے ساتھ لے کر حج پر جانا چاہتے ہیں جب اور بھی مختلف متفرق کیسز ہوتے ہیں جس کے تحت یہ ہارڈ شیپ کوٹا وزارت حج کی طرف سے منسٹری کی طرف سے رکھا جاتا ہے تو اس کے تحت آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ جو حج کوٹا یا ہارڈ شیپ ہارڈ کوٹا ہوتا ہے اس کے تحت یہ منسٹری کی ثوابتیت پر ہوتا ہے کہ وہ جو درخواستیں موصول ہوتی ہیں ان کو منظور کر سکتا ہے یا نامنظور بھی کر سکتا ہے تو ہارڈ شیپ کوٹے کے طرف دیکھیں اپلائی کرنے کی وجہات کیا ہو سکتی ہیں کون سے ایسے حجاج کرام ہوتے ہیں جو اس کے لئے اہل ہوتے ہیں ان کی وجہات کیا ہے نمبر ایک آپ کے گروپ سے کسی کا نام نہیں آیا ہے نمبر دو اگر آپ کے ساتھ نوازیدہ بچے ہیں یعنی ابھی اس دنیا میں آئے ہیں یعنی حج کی درخواست دینے کے بعد اور قرآندازی کے بعد تو اس کو بھی آپ اپنے ساتھ اگر لے کر جانا چاہتے ہیں تو تیسری وجہ ہوتے ہیں کہ مسلسل آپ نے تین سال سے حج کی درخواستیں دی ہیں لیکن آپ کا نام قرآندازی کی وجہ سے آپ کا نام نہیں آیا یا درخواستیں آپ کی کئی اور وجہات کی وجہ سے ریجیکٹ ہو جاتی تھی اس کے علاوہ چوتھی جو وجہ ہے کہ قرآندازی میں اگر آپ کا نام نہیں آیا یعنی پہلی دفعہ آپ حج پر جا رہے تھے لیکن درخواست میں آپ کا نام نہیں آیا ہے اور اس کے علاوہ دیکھیں کسی وجہ سے مقرر وقت پر آپ نے اپلائی نہیں کر سکے کوئی بھی وجہات جو ہے اگر آپ کے پاس رقم یا حج کا خرچہ جو پورا نہ ہو سکا تھا اس کے بعد درخواستوں کی تاریخ بھی ختم ہو گئی تھی اور قرآندازی بھی ہو گئی تھی اس کے علاوہ دیکھیں جو خاتون ہے اس کا نام آ گیا مگر محرم کی درخواست جس کو محرم وہ بنا کر لے کر جا رہی تھی لیکن اس بات جو ہے محرم کی جو ہے چھوٹ دی گئی تھی لیکن اس کے تحت بھی اگر آپ درخواست دینا چاہے تو درخواست ریجیکٹ ہوئی آپ کے محرم کی تو اور دیکھیں یہ جو ہرشپ کوٹر کے کیسز ہوتی ہیں یہ تمام وزارت حج یعنی حج منسٹری کا ایک بورٹ تشکیل دیا جاتا ہے بقیرہ طور پر اور جتنی بھی جو درخواستیں وصول کی جاتی ہیں اس کی کیسز کی نویت کو دیکھا جاتا ہے کہ کون سی درخواستیں ہیں جن کی وجوہات جو ہے زیادہ جو ہے اس کے لیے اہل ہوئے تو ان کے درخواستوں کو وہ منظور بھی کر سکتے ہیں تو ہرشپ کوٹر کے تحت دیکھیں صرف جو ہے پانچ سو درخواستیں ایڈیس کی جاتی ہیں اس کے اپلائی کا طریقہ کیا ہے کہ جو بھی دیکھیں آپ کی وجوہات ہے اب بھی آپ کے پاس موقع الہ پاک سے دعا ہے کہ انشاءاللہ آپ کا نام اس بار ضرور آپ کا نام آ جائے گا اور آپ حج کی سادہ نصیب فرمائیں گے آمین کمیٹس کے اندر آمین لکھ دیں تو اپلائی کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے جوائنٹ سیکٹری حج کے نام ایک سادہ کاغذ پر ایک درخواست لکھنی ہے اور اس درخواست کے اندر جو میں نے آپ کو بتایا ہے وجوہات میں کہ آپ اپنی جو ہے بیان کر سکتے ہیں کہ آپ کا نام کیوں جو ہے آپ یہ درخواست دے رہے ہیں ہارشی کوٹے کے تحت تو اس درخواست کے اندر آپ نے لازمی اس کی وجوہات جو ہیں اچھے طریقے سے بیان کرنی ہے پھر اس کے بعد دیکھیں آپ نے اس درخواست کو جو آپ کو حج منسٹری کے جو ایڈریس ہوگا آپ نے اس ایڈریس پر یا اس پتے پر جو ہے آپ نے اس درخواست کو بھیج دینا ہے انشاءاللہ آپ کا انشاءاللہ آپ کا نام ضرور آ جائے گا انشاءاللہ کمنٹس کے اندر لکھ دیں کہ جو بھی اس بار ہارشی کوٹے کے تحت جو بھی درخواست دے اللہ پاک ان کو بھی کامیاب کرے اللہ پاک سے دعا ہے مایوس نہیں ہونا اگر اللہ تعالی نے اس بار آپ کا حج لکھا ہے تو ہو کر ہی رہے گا لہذا آپ نے اس لئے دیر نہیں کرنی ہے اور فورا جو ہے آپ نے اس کو لئے اپلائی کرنا ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہر مسلمان کو حج و عمرہ کی سادہ نصیب فرمائے کمنٹس میں آمین لکھ دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اللہ پاک آپ کا حامین آصر ہو اللہ حافظ